مجھے بتائیں میں کیا کروں کہ مجھے یہاں پر یہ مجھے ڈرائے نا پچیس دن سے ڈرائیا ہوئے ان لوگوں نے ہر کسی کو ڈرائیا ہوئے فون پر بات کرتی رکھو فون پر بات نہیں کرو فون پر بات نہ کرو تو کیا کروں میں کہ کسی سے بات نہیں کر سکتی تو میں یہاں پر کہنا چاہتی ہوں کہ بھائی محبہ وطن ہے میری پارٹی کو تو ان سب لوگوں نے بولا ہے کہ تم لوگ ان کی گودھ میں بیٹھے ہوئے ہو تم لوگ تو پرو فیڈریشن ہو ہم نے تو کچھ نہیں بولا تو کم اصکر خدا کے واسطے نہ ڈرائیں مجھے اکیلی بچے ہیں اگر میں بیٹھ کر ایسے کوئی ٹویٹ کر دیتی ہوں یا کوئی بات میں کر دیتی ہوں تو اس کا مطلب اصلاح ہوتا ہے یہ نہیں میں نے بولا کہ پتہ نہیں اب تو بولنے کو بھی دل نہیں کرتا تو سپیکر صاحب جہاں ملک کی حالت ہے چلیں ٹھیک ہے روٹی بجلی گیس سب کی پریشانی سہلیں گے کوئی بات نہیں نہیں ایسی چلائے گا نا کوئی دو کمروں میں چلتے تھا ایک کمروں میں سب بچے سب لوگ سوئیں گے ایک وقت کی ایک روٹی کھا لیں گے باہر سے جو کبھی کچھ کر لیتے تھے نہیں کریں گے وہ کوئی گھومنا پھرنا ہوگے تو ایک گاڑی میں اوپر نیچے ہو کے باہر جائیں گے تینڈرائے مت پلیز یہ خوف کی فضاء قائم نہ کریں اس کو یہ کرنا پی ٹی آئی کی بات آپ کریں تو پی ٹی آئی کو بھی دیکھیں یہاں پر بیٹھے لوگ کہتے ہیں کہ وہ لائے گئے ہیں تو لے آو نا ان کو جو لے کر آئے ہیں کیوں چھوڑا ہوئے ہیں ان کو نا کراس ٹاک بریز آپ میرپور خاص کے حالات صحیح کریں وہ سامنے دیکھیں سپیکر صاحب نظر آ رہے ہیں تو اس سے کیا کہتے ہیں تو سر پھر کٹیرے میں لے کر آ جائے نا ابھی ایک استحکام پاکستان پارٹی بن گئی جن کے بارے میں اب کہہ رہے ہیں کہ ہم مل کے پاکستان کو استحکام و دوام بکشیں گے میں نے تو یہی سنا تھا کہ انہوں نے کہا تھا وہ ایٹی ایم میں میں نے تو یہی سنا تھا کہ آن چودری ڈرگ ڈیلر ہے میں نے تو یہ سنا تھا فواد چودری لوٹے ہیں علیم خان بلڈر مافیا ہے زمینیں وہ کرتے ہیں کہ یہ سب کیسے استحکام بکشیں گے مجھے بھی تو بتائیں نہ مجھے بھی تو بتائیں نہ کیسے استحکام بکشیں گے کہ وہ ابھی پتا چلا کسی پی سی پی کے چیئرمنٹ پر ہو رہا تھا کہ ان کی فیکٹری سیل کر دی مجھے اس دن پتا چلا کہ ان کی شگر ملے سارا سینیٹ تو بلڈرز سے بھرا ہو گئے ٹوبیکو مافیا بھی ادھر ہے آج یہ بات کر رہے تھے ٹوبیکو کی تو میں نے کہا شاید پتہ نہیں لڑائی ہو گئی ہے ان سے بلڈرز کانٹریکٹر سب موجود ہیں وہاں پر تو پھر کل کوئی یہاں پر بھی آ جائیں گے جو کرنا کر لیں کیونکہ جو بھی اگر آپ صحیح کریں گے یا غلط کریں گے اس کا حساب آپ لوگ خود آپ دیں گے کیونکہ وہ ایک ججمن ڈے بھی آئے گا اور وہاں پر تو کوئی خفیہ وہ چیز بھی نہیں وہ ہو سکتی نہ کوئی سفارش کر سکتا ہے نہ رشوت چلتی ہے وہاں پر وہ آپ جانے اور آپ کا کام جانے لیکن یہاں پر جس وقت جو زندہ ہیں ان کو تھوڑا سا زندہ رہنے دیتے ماں باپ جو بڑے ماں باپ ہیں وہ بچوں کو اپنی بیماری بتاتے ہوئے شربندہ ہوتے ہیں